بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے وفاقی دار الحکومت میں جو گینگ وار شروع ہوئی ہے یہ گزشتہ روز جمعہ کے بعد جو ایک واقعہ اسلامباد میں ہوا تھا تھانا آئی نائن کے بلکل پاس دو ویگو ڈالوں پر فائرنگ ہوئی تھی جس میں دو افراد کے مرنے کی تلا آئی اور چار افراد جو ہے شدی زخمی ہے لیکن اس کا جو تسلسل ہے بنی گالا میں جو وزیراعظم کا گھر ہے اس کے بلکل قریب نیو مل روڈ جو ہے اس پر بھی وہاں پر ایک گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے یہ ان دونوں جو واقعات ان میں آپس میں گہرہ تعلق پایا جاتا ہے کیونکہ جو ابتدائی معلومات سامنے آئی ہیں اس میں آج جو وزیراعظم ہاؤس کے گھر کے قریب جو فائرنگ ہوئی جس میں ایک پراپرٹی ڈیلر راشد جو ہے وہ قتل ہوا ہے جبکہ اس کا گن مین جو ہے ارشد وہ بھی موت کی وادی میں اتر گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو ایک قاتلانہ حملے میں ملک طاہر جو بڑے ایک پراپرٹی ڈیلر ہیں ان کا یہ راشد جو ہے وہ بڑا قریبی ساتھی تھا لہٰذا دونوں واقعات میں گہری مماثلت ہے کل جب جمعہ کے بعد تقریباً ساڑھے چار بجے تھانہ آئی نائن کے قریب دو ویگو ڈالے جا ملک طاہر اور ان کے وکیل مرزا نوید اپنے دفتر آئی ایٹ سے نکلے تھے تو تھانہ آئی نائن کے قریب ایک کار نے پہلے ان کے گن مین کی جو گاڑی تھی ان کو نشانہ بنایا تاکہ ان کے گن مین بے بس ہو جائے اور پھر اس کے بعد اندہ دھن فائرنگ جو ہے ان کی گاڑی پہ کی گئی جس میں ملک طاہر موجود تھے ان کے وکیل جو تھے مرزا نوید ان کو شدید زخمی حالت میں شفاہ انٹرنیشنل لے جائے گیا تھا جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوگی جبکہ ملک طاہر جو ہیں وہ موت و حیات کی کشم کشم ہیں اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ بھی شدید زخمی ہیں لیکن ابھی پولیس حقیقی طور پہ ابھی ملزمان کو تلاش نہیں کر پائی تھی یہ دوسرا واقعہ چوبیس گھنٹے کے بعد ہوا ہے جو فاقیدار الحکومت کے جو اہم ترین علاقہ ہے بنی گالا جہاں وزیراعظم کی رہیش ہے اس سے بلکل قریب ہی یہ نیو مال روڈ ہے جہاں پہ ایک گاڑی پہ کارسوار نے فائرنگ کیا ہے اور کل کی طرح بلکل وہ چھلاوے کی طرح جو ہے وہ لا پتہ ہو گئے ہیں فائرنگ کرنے والے اس میں جو دو نوجوان جو قتل ہوئے ہیں راشد اور ارشد راشد کا تعلق ملک طاہر سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں قریب ہی ساتھی ہیں اور ناظرین جو ابھی تک کی دو دن کی جو معلومات ہیں دو دن میں چار افراد قتل ہوئے ہیں اور اب تک کی جو معلومات سامنے آئی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ملک طاہر ہے وہ پہلے پنجاب کے جو سابق سینئر وزیر تھے جناب علیم خان ان کے ساتھ جو ہے پارک ویو سوسائٹی میں کام کرتا تھا اور لیکن پھر دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے پھر ملک طاہر نے اپنی اسلامباد ٹاؤن کے نام سے اپنی سوسائٹی بنائی لیکن اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دونوں دوبارہ مل کے کام کر رہے تھے لیکن پراپرٹی کا کام اسلامباد راولپنڈ میں اس قدر وسیع ہے لہٰذا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا ان کے اختلافات علیم خان سے تھے یا کسی اور پراپرٹی مافیا کے ساتھ تھے کسی اور لینڈ مافیا کے ساتھ تھے کیونکہ یہاں پہ سارے لینڈ مافیا ہی طاقت دوار ہیں اور ابھی تک پولیس جو ہے وہ اس حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائی ہے کہ جمعہ کے روز جو واقعہ ہوا دو ویگو ڈالوں پہ ایک بلیک اور ایک سفید کلر کا تھا جس میں ایک گاڑی میں ملک تاہر سوار تھا جبکہ دوسری گاڑی میں ان کے گنمن سوار تھے اور اس فیرنگ کے نیجے میں ان کا وکیل مرزا نوید جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا تھا اور ملک تاہر کی بھی حال تشویشناک بتائی جاتی ہے جو شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹل میں داخل ہیں لیکن ابھی جو دوبارہ واقعہ ہوا ہے اس پہ دو جو نوجوان ہیں جو راشت پراپیٹی ڈیلر جو ہے اس کو جو ہے وہ ہسپیٹل بھی نہیں لی جانا پڑا اس کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی لہٰذا اسلامباد جو ہے وہ پیچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ کراچی کی طرح گینگ وار شروع ہو گئی ہے اور یہ قتل و غارج جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اور گزشتہ روزی جمعہ کے روزی ایکسپریس ہائی وے پہ ایک نوجوان نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا ہائی وے پہ اس نے پسٹل سے فائرنگ کر کے اپنی بیوی کو مار دیا تھا تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار افراد جو ہیں وہ موت کی وادی میں اتر چکے ہیں اور پولیس جو ہیں وہ سوائے اس کے بھاگ دوڑ کے جائے وکوا پہ پہ پہنچتی ہے اور اس کے بعد زخمیوں کو ہسپیٹل شفٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے پولیس سے بھی پوچھا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی ہم ٹریس کر رہے ہیں کہ کل کی واردات میں کون ملوث تھا اور آج کی واردات میں کون ملوث تھا اتنی جلدی جو ہے وہ سارے ملزمان اور سارے چیرے بے نکاب نہیں ہو سکتے یہ بات پولیس کی اپنی جگہ پہ درست لیکن لا انڈ آرڈر کی جو صورتی وفاقی دار الحکومت میں پیدا ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے وہ پولیس افسران کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے وزیراعظم اور وزیر داخلہ جناب شیخ رشید کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ وفاقی دار الحکومت میں دھڑلے کے ساتھ بڑی بڑی حسین سیٹیاں بن رہی ہیں قبضے ہو رہے ہیں شاملات کی زمینوں کو لپیٹ میں لیا جا رہا ہے چنانچہ اب جو ہے ذاتی مفادات کا جھگڑا شروع ہو چکا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کم از کم یہ ٹریس ہو جائے گا کہ یہ قتل کی دونوں وارداتیں جو وہی مانا طریقے سے ہوئی ہیں اور اس میں ایک کارس وار جو ہے جس نے چلاوے کی طرح کل جمعے کے روز فیرنگ کی تھی اور آج ہفتے کو بھی ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد اس نے دونوں اجوانوں کی جان لی ہے اور یہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ آیا راشد اور عرشد جو تھے ملک طاہر گروپ کے تھے یا یہ اس گروپ کے تھے جنہوں نے کل حملہ کیا تھا اور آج ان کا بدلہ لیا گیا لیکن یہ بتایا جا رہا ہے ابتدائی معلومات میں کہ راشد جو ہے پراپرٹی کا کام کرتا تھا اور اس کا ملک طاہر سے گہرا تعلق تھا لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ ان کا نام و نشان مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں اگر آج والی واردات بھی انہوں نے کی ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں یہ کلیر ہو جائے گا کہ ان قتل کی وارداتوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے لیکن اسلامباد کے شہری سہمیں ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میں اس طریقے سے دھڑلے کے ساتھ چونکہ تھانہ آئی نائن سے چند فرلانگ کے واقعے پہ قتل کی واردات ہوئی تو شہری سہم گئے جب وہاں پہ شدید فائرنگ کی آوازیں سنی گئی اور دو گاڑیوں پہ فائرنگ ہوئی اور زخمیوں کو دیکھ کوئی شہری گبرا گئے تھے اور آج پھر بنی گالا کے نیو مال روڈ پہ جو فائرنگ ہوئی جس سے دونوں اجوان زندگی کی بازی ہار گئے اس سے بھی شہریوں میں خوف و حراز کی فضاء پیدا ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں پولیس کیا کرتی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ